اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وزارف ٹیچے چینل کے معزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و حاضرین پندرہ سفر عظیم و شان دن جمرات کا بہت خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جارہی لا حول ولا قوت الا باللہ جو جنت کے خزانوں میں سے ایک سب سے بڑا خزانہ ہے ان کلمات کو آج یعنی جمرات کے دن پندرہ سفر کو پڑھ لیں انشاءاللہ پڑھنے کے بعد ان کلمات کی طاقت آپ خود دیکھیں گے دولت کی ہر ضرورت غیب سے پوری ہوگی ہر پریشانی ہر بیماری ختم ہوئی سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کے بہت سے فضائل و خواست دیان فرمائے اس کو پڑھنے سے لا تداد دینی و دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان فضائل اور خواست کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ ہر مسلمان مارد اور عورت اس کی آفادیت سے آگاہ ہو کر اس کو پڑھ کر استفادہ حاصل کر کے سواب اور فوائد حاصل کر سکیں لا حول ولا قوت الا باللہ کے وسیلے جمیلہ سے اپنی جملہ حاجات کو پیش کر کے اپنے دل کی مرادیں حاصل کرنے کی خارز سے اس آسان اور بابرکت وظیفہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں حضرت ابو عیوب انصاری سے مروی ہے کہ سیدانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کی شب حضرت ابراہیم کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ تمہارے ساتھ کون ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جنت کے پودے لگائیں کیونکہ جنت کی مٹی امدہ ہے اور اس کی زمین کوئی شادہ ہے پوچھا جنت کے پودے کیا ہیں ارشاد فرمایا لا خول ولا قوت الا باللہ یعنی یہ عمل اس قدر اللہ کے ولیوں کو اللہ کے نبیوں کو اس قدر عزیز ہے کہ اگر یہ عمل آپ کسرت سے پڑتے ہیں تو آپ اپنی لیے جنت کے پودے لگا سکتے ہیں ناظرین و حاضرین بودی خاص اور پاورفل عمل ہے سفر و مزفر کی اس بابرکت تاریخ پندرہ سفر کو آپ نے بعد از نمازِ اثر آفتابِ غروب ہونے کے بعد بابوضو حالت میں اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی کرنے سے آپ کے چالیس سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا چالیس سال کے اگر گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں تو یہ خاص عمل پڑھ لیں انشاءاللہ تبارکتالہ سخترین حاجت و پریشانی بھی دور ہوگی اس کے علاوہ آپ کی ننانوے بیماریاں انشاءاللہ دور ہوگی ننانوے بیماریوں کی دوا ہے جنت کی خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ ہے اگر یہ جنت کا ایک خزانہ آپ عمل کر کے پڑھ لیتے ہیں تو دولت کے تمام خزانے مل جائیں گے ایک ہر میں جگہ کم پڑ جائیں گے ڈپریشن اور خوف کے علاج کے لیے بھی یہ حال سے زیادہ وسیع وظیفہ ہے ہر مقصد ہر حاجت کو پورا کرنے کا نصیب اور تقدیر کو بدلنے والا یہ خاص عمل ابھی اسی وقت کر لیں انشاءاللہ کی زندگی میں ہر قسم کی پریشانی بیماری مصیبت تکلیف دور ہو جائے گی ناممکن کو ممکن بنانے کا طاقتور عمل کامیابی ہمیشہ آپ کا مقدر بنے گی ناظرین و خاضرین عمل کیسے کرنا ہے توجہ کے ساتھ سماس فرمالیں آپ نے روزانہ صبح دس مرتبہ اول آخر ایک ایک مرتبہ درو شریف کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العالی العظیم پڑھ لینا ہے اگر آپ صبح صویرے نہیں پڑھ سکتے تو آپ غروب آفتاب یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت اثر کی نماز کے بعد اس کو کسرت سے پڑھ لیں ورنہ روزانہ صبح دس مرتبہ اول آخر ایک ایک مرتبہ درو شریف کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ سارا دن کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی ستر بلاؤں سے حفاظت ہوگی ہر مشکل سے نجات ملے گی اور چالیس سال کے گناہ معاف ہوگے اللہ تبارکتالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارکتالہ ان بابرکت کلمات کے وسیل جمیرہ سے تمام مسلمانوں کی پریشانیاں مصیبتیں تکلیفیں بیماریاں دور فرمائے اور ہر مسلمان کے گھر کو مصیبتوں بلاؤں جناد خود سے پاک ساف کر دیں ان سے جنت کے بابرکت حضانوں کی وجہ سے ان جنت کے بابرکت حضانوں کے وسیل جمیرہ سے اللہ تبارکتالہ تمام مسلمانوں کو دلیاں کے حضانوں سے مالہ مال فرمائے تمام مسلمانوں کی تندستی کو مٹا کر دینوں دنیا کی راحتوں سے خضانوں سے مالہ مال فرمائے اور ہر مسلمان کی ہر جائز حاجت کو جائز مقاصد کو اور جائز دعا کو قبول فرمائے دولت اور بیماری دور ہو دولت اور مال و دولت میں اضافہ ہو ننانوے بیماریوں سے فائدہ دینے والا یہ عمل ہر قسم کے شیطانیوں آسیبی اثرات کے خاتمے کے لئے یہ عمل حد سے زیادہ موفید ہے روزانہ کی گنجات پر صرف دس بار پڑھنے کے حیران ان معایزات آپ اپنی زندگی میں آزمالیں انشاءاللہ تبارکتالہ صبح یہ عمل کریں گے تو سارا دن گناہ سے بچے رہیں گے اور سارا دن آپ انشاءاللہ اس خاص عمل کی بدد سے آپ کا دن بہت ہی امدہ گزے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس کیا میں تمہیں تمہاری جنت کے حضانوں میں سے ایک حضانے کے بارے میں نہ بتا دوں فرمایا کیوں نہیں اللہ کے حضان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کلمات بتائے لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے توفیق اور مدد کے بحیر گناہ سے بچنے کی طاقت اور کوئی نیکی کرنے کی قوت نہیں اس عمل کو سواب کیلئے سے ضرور شیئر کریں اپنا حیر رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ کی طاقت ڈی 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 ڈی